دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید یہ جنوبی امریکہ کے شمالی بحر اوکیانوس ایٹلینٹی کوشن کے ساحل پر واقعہ ایک چھوٹا سا ملک گیا نہ ہے 18 نومبر 1978 کو یہاں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ایک روحانی پیشوا جن جونز کے کہنے پر سینکڑوں لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے موت کا جام پی کر اپنی جان گوا دی یہ واقعہ کیوں پیش آیا یہی سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو جن جونز دراصل ایک روحانی پیشوا کے طور پر مانا جاتا تھا یہ 31 مئی 1931 میں انڈیانا میں پیدا ہوا اس کا باپ جنگ عظیم اول سے معذور ہو چکا تھا اور ماں گھر کا خرچ چلانے کے لیے فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی جن جونز بچپن ہی سے مذہبی جنونی تھا بائبل کا متعلیہ اس کی عادت بن چکی تھی مذہبی تعلیمات کے حصول کے لیے ہی اس نے انڈیانا یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن فیس کے پیسے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ہسپتال میں ملازمت کر لی اور اس کی ملاقات ایک نرس سے ہوئی جس سے اس نے یہی شادی کی وہ بچپن ہی سے بہت مذہبی تھا سو انیس سو پچاس کی دہائی ہی میں اس نے انڈیانا میں ایک چھوٹے سے گرجہ گھر میں سیلف آرڈینڈ کرسچن منسٹر کے طور پر کام شروع کر دیا جن جونز مساوات کا لمبردار تھا وہ چاہتا تھا کہ کالے گورے سب کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کیا جائے لیکن چرچ کے گورے اس کے اس نظریے کے سخت خلاف تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ چرچ میں کالے لوگوں کو گوروں جیسی عزت دی جائے انہی اختلافات کی وجہ سے اس نے کرسچن چرچ کو خیر آباد کہا اور اپنے مذہب کی الہدہ سے ایک تبلیغ شروع کر دی اس نے کچھ دوستوں اور فالورز کے ساتھ مل کر ایک نیا چرچ پیپلز ٹیمپل کے نام سے بنا لیا پھر اس نے ساتھ کالے گورے ایشیائی بچوں کو گود لیا تاکہ رنگوں نسل کا فرق ختم کر کے اپنے چرچ میں برابری کی سطح پر تبلیغ کر سکے جم جونز اب ایک کرشماتی چرچ مین کی حیثیت سے مشہور ہو چکا تھا وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے مستقبل میں ہونے والی چیزوں کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے یعنی وہ مستقبل کی پیشگوئی کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ بیماریوں کو موجزانہ طور پر ٹھیک کر سکتا ہے ان سب باتوں نے اس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا اس کے فالورز کی تعداد دن با دن بڑھنے لگی انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جم جونز نے اپنی جماعت اور اس کے تمام عراقین کو شمالی کیلیفورنیا منتقل کر دیا وہاں یہ سب منڈیسینو کانٹی میں ریڈ وڈ ویلی میں آباد ہوئے اور پیپلز ٹیمپل کے زیرے سایہ لوگوں کی خدمت کرنے کے فرائے سر انجام دیتے رہے انیس سو ستر کی دہائی میں جم جونز نے اپنی تنظیم کا مرکزی دفتر سان فرانسیس کو منتقل کر دیا اور لاؤس انجلس میں بھی ایک چرچ بنا لیا اب اس کے فالرز کی تعداد مزید بڑھنے لگی کہا جاتا ہے کہ پیپلز ٹیمپل کے عراقین کی تعداد اس وقت تک سات ہزار پانچ سو ہو چکی تھی جم جونز ایک باثر شخصیت بھی بن چکا تھا سو مذہبی میدان سے نکل کر اب سیاست میں بھی اس کا ملدخل بڑھ چکا تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نائنٹین سیونٹی سکس میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں جم جونز نے جمی کاٹر کی بھرپور حمایت کی اور اسے کامیاب کروانے میں کچھ کردار ادا کیا جمی کاٹر کے صدر منتخب ہونے کے بعد خصوصی دعوت پر جم جونز نے واشنگٹن کا دورہ بھی کیا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہزاروں یتیم بچوں کی سرپرستی کر رہا ہے لیکن دوستو تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جہاں جم جونز ایک مذہبی رہنما ایک رہبر کے طور پر مشہور تھا وہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ عجیب باتیں بھی کیا کرتے تھے جم جونز کے بارے میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ وہ ایک جرونی آدمی ہے اخلاقی جرائم میں منوث ہے بچوں پر تشدد کرتا ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ موجود ہیں وہ مرضی سے نہیں بلکہ زبردستی وہاں رہ رہی ہیں اور یہ بھی مشہور تھا کہ وہ کسی بیماری کا موجزاتی علاج نہیں کر سکتا بس لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے 1974 میں جونز کے پیروکاروں کا ایک چھوٹا سا گروپ گیانا گیا تاکہ گیانا میں جنگل کے ایک حصے پر ایک ذرہی کوپریٹیو ہاؤس قائم کر سکے دوستو گیانا جنوبی امریکہ کے ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے 1966 میں برطانیہ سے آزاد ہی حاصل کی تھی اور یہ جنوبی امریکہ کا واحد ملک ہے جس کی سرکاری زبان ابھی انگلیش ہے 1977 میں جونز پیپلز ٹیمپل کے ایک ہزار افراد کے ساتھ گیانا چلا گیا یہاں ان کا ارادہ ایک ذرہی کیمیون قائم کرنے کا تھا جسے جونز ٹاؤن کہا جاتا ہے اب یہاں جن جونز کی پرسنیلٹی کا ایک دوسرا رخ اس کے پیروکار دیکھ رہے تھے وہ رہبر جو انسانی خدمت کا جذبہ لیے ہزاروں لوگوں کو ساتھ ملائے پیپلز ٹیمپل چلا رہا تھا وہ اب ایک سخت اور طاقتور حکمران کے طور پر سامنے تھا ہوا کجھوں کے گیانا میں جونز ٹاؤن کے قیام کے ذرہی کیمیون قائم کرنے کے لیے پیپلز ٹیمپل کے عراقین کھیتوں میں دن بھر کام کیا کرتے تھے سخت مشکت کر رہے تھے لیکن انہیں اس کے خلاف شکایت کرنے کا حق حاصل نہیں تھا اگر کبھی وہ جونز کے خلاف کوئی بات کرتے تو انہیں سخت سزائیں دی جاتی اب جن جونز اپنے فرقے کا حکمران تھا سو حکمران کی حیثیت سے جونز نے پیپلز ٹیمپل کے کئی عراقین کے پاسپورٹ اور لاکھوں ڈالر ضبط کر رکھے تھے اور اپنے پیروکاروں کو بلیک میل، مارپیٹ اور ممکنہ موت کی دھمکیاں بھی دیا کرتا تھا ان کی فون کالز اور خطوط کو بھی وہ سینسر کرایا کرتا تھا یہ سب باتیں جم جونز کے بارے میں اب ہونے لگی تھی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جانے لگا تھا کہ وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے اور منشیات کا آدھی بھی ہے اور طور اس نے جونز ٹون میں موجود اپنے کمپاؤن کے مرکزی پیویلین میں اپنا ایک تخت بھی بنوا رکھا تھا اور اپنا موازنہ ولادی میر لینن سے اور یسو مسیح سے کیا کرتا تھا اب دوستو ہوا یوں کہ جم جونز کے بارے میں یہ سب باتیں ایک مشہور امریکی سیاستدان لیوران تک جا پہنچیں لیوریان امریکی ریاست کالیفورنیا کا نمائندہ تھا اس نے اپنے حلقے میں کچھ لوگوں سے یہ شکایت سنی کہ ان کے خاندان کے افراد جونز ٹون میں اپنی خوشی سے نہیں رہ رہے بلکہ انہیں وہاں رہنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے یہ سننے قبال لیوران نے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کا فیصلہ کیا ریان نومبر 1978 میں ایک وفت کے ساتھ جس میں نیوز ریپورٹرز اور فوٹوگرافرز شامل تھے گیا نہ پہنچا اس کے ساتھ پیپلز ٹیمپل کے کچھ عراقین کے متعلقہ رشتہ دھار بھی تھے جو کہ یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ ان کے احباب وہاں خوشی سے نہیں رہ رہے کانگرسمین لیوریان اور ریپورٹرز کا جونز ٹون کمپاؤن میں بھرپور استقبال کیا گیا ان کے لیے خصوصی طور پر رات کے کھانے کا احتمام کیا گیا جم جونز نے نیوز ریپورٹرز سے ملاقات بھی کی لیکن اسی دوران پیپلز ٹیمپل کے کچھ ممبران نے ریان کے گروپ سے کہا کہ وہ جونز ٹون سے نکلنے میں ان کی مدد کریں اس کے اگلے ہی روز 18 نومبر 1978 کو ٹیمپل کے 20 کے قریب افراد سہمے ہوئے ریان کے قریب واپس جانے کے لیے کھڑے تھے پھر ہوا یوں کہ ریان اور اس کا گروہ جس میں پیپلز ٹیمپل ڈیفیکٹرز کا ایک چھوٹا سا دستہ بھی شامل تھا جونز ٹون کے کمپاؤنٹ سے نکل گئے کمپاؤنٹ سے نکل کر وہ لوگ قریبی جنگل میں موجود ہوای پٹی پر اپنے جہاز میں سوار ہونے کو تیار تھے کہ ان پر گولیاں برسا دی گئیں یوریان، این بی سی کے ایک رپورٹر اور کیمرامین سان فرانسسکو ایگزیمنٹز کے فوٹوگرافر پیپلز ٹیمپلز کی ایک خاتون روکن سب جان بھاک ہو گئے یہ حملہ ان پر جم جونز کے بھیجے گئے گن مین نے کیا تھا اس کے بعد جم جونز نے اپنے پیروکاروں کو مرکزی پویلین میں جمع کیا اور کہا کہ امریکی فوجی یہاں آ رہے ہیں وہ ان پر تشدد کریں گے ہم اس دنیا کے لیے بہت اچھے تھے اب آؤ میں تمہیں ایک بہتر جگہ لے کر جاؤں اس کے ساتھ ہی اس نے بائبل پڑھنا شروع کر دی زہر سے بھرے مشروب کے ڈرم لائے گئے سب سے پہلے شیر خار بچوں کو زہر دیا گیا پھر اس سے بالک بچوں کو زہر پلایا گیا اس کے بعد ان کے ماں باپ نے زہر پیا اگر کسی نے فرار ہونے کی اس دوران کوشش کی تو اسے گولی سے اڑا دیا گیا یا زبردستی زہر پلایا گیا جب گیانہ کے حدیدار اگلے دن جانسٹون کمپونٹ پہنچے تو موت کا یہ کھیل کھیلا جا چکا تھا ہزار کے قریب معصوم انسان ایک دوسرے سے محبت سے لپٹے زندگی سے مو مور چکے تھے ان میں ہر عمر کے لوگ موجود تھے بچے بھی بوڑے بھی عورتیں بھی اور ان کے درمیان موجود ان کا فرارڈیا مسیحہ جیم جانس بھی سنتالی سالہ جیم جانس ایک کرسی پر مردہ حالت میں پڑا تھا اس کے سر پر گولی کا نشان تھا عالبن اس نے خود کو گولی سے ہلاک کیا تھا جانسٹون میں اٹھارہ نومبر نائنٹین سیونٹی ایٹھ کو ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو سو نو تھی جن میں بچوں کی تعداد ایک تہائی ون تھرڈ تھی لیکن دوستو کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ایک عرصے تک یہی کہا جاتا رہا کہ یہ افسوسناک واقعہ مذہبی جنونی شخص کی وجہ سے پیش آیا ہے مگر روس کی خفیہ تنظیم نے ایک اور ہی کہانی سنائی سوویت یونین کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جی بی کی خفیہ تحقیقات نے یہ راز افشا کیا کہ جم جانس اور اس کے چاہنے والوں نے اجتماعی خودکشی ہرگز نہیں کی بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے سی آئی اے کا ہاتھ ہے سوویت ڈائجسٹ کی اشات میں کی جی بی کی تحقیقات پیش ہوئیں جس میں یہ کہا گیا کہ جم جانس معصوم تھا وہ مساواد کا علمبردار تھا نسلی امتیاز ختم کرنا چاہتا تھا اس نے سرمایہ داروں کے درمیان اشتراکی معاشرے کے قیام کا ایک تجربہ کیا تھا جو کہ کامیابی سے ہم کنار ہونے والا تھا اس سے پہلے کہ پورے امریکہ میں جم جانس اس کی تبلیغ کرتا اور امریکہ اس سے متاثر ہوتا سی اے اے نے اس پورے گروہ کو بنوکوں کے زور پر خودکشی پر مجبور کر دیا اور یہ قصہ یوں محور کر دیا کہ یہاں روحانی پیشوا کے کہنے پر اجتماعی خودکشی کی گئی ہے کیجی بی کا بیان ہے کہ معروف سیاستدان لیوریان بھی جم جانس سے متاثر تھا اس سے پہلے کہ وہ عوامی سطح بھر اس کی خبر پہنچاتا اسے بھی مار دیا گیا یوں جم جانس اور اس کے پیروکاروں کی موت ایک معمہ بھی ہے کہ انہوں نے اجتماعی خودکشی کی تھی یا سی اے اے کی فائرنگ کا نشانہ بنے تھے جو لوگ جم جانس سے ٹوٹ کر امریکہ پہنچے وہ اس کہانی کی تصدیق کرتے ہیں کہ جم جانس نے انہیں دھوکا دیا تھا بہرحال جو بھی ہے یہ لوگ اپنی جان کھو چکے تھے دوستو افسوسناک بات یہ ہے کہ دوہزار سترہ میں پاکستان کے شہر سرگودہ میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک درگاہ کے متولی نے اپنے بیس مریدوں کو ڈنڈے اور چاکوں سے ہلاک کر دیا گرفتاری کے بعد متولی عبدالوحید نے بتایا کہ وہ اپنے مریدوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے چھڑی سے مارتا تھا اور مرید اپنی مرضی سے اس کے پاس یہ مار کھانے آتے تھے ایک موقع پر اس نے یہ بھی بیان دیا کہ اس نے بیس لوگوں کو قتل کر کے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ اس نے انہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت میں بھیجا ہے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سرگودہ کے نواہی علاقے جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کے کئی لوگ پہلے سے متولی کی حرکتوں کے بارے میں جانتے تھے لیکن دوستو اس متولی اور اس کے ساتھیوں کو عدالت نے دوہزار انیس میں سزائے موت سنا دی ہے اس کے بعد متولی نے عدالت میں اپنا بیان بدلا اور کہا کہ اس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا بلکہ اس نے سیلف ڈیفنس میں ان کو مارا ہے جو اسے مارنے آ رہے تھے ساتھیوں اگر ہم لوجک اور منطق کی جگہ اندھی تقلید کریں گے تو نتائج کبھی اچھے نہیں آئیں گے ان دونوں تاریخی کہانیوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کو اپنی بہترین ذہنی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا چاہیے نہ کہ اندھی عقیدت پر بہرحال اس ویڈیو پر اپنے کامنٹس ضرور لکھیں شکریہ موسیقی